کیا آپ نے کبھی سبزی خور ڈریکولا کا نام سنا ہے؟ پندھروی صدی میں یورپی ملک رومانیا میں واقعے علاقے ٹرانسلوینیا کا حکمران ولاد سوم وہ شخص ہے جس سے متاظر ہو کر ڈریکولا کا کردار تیار کیا گیا برطانوی عدیب برمس ٹوکر نے ڈریکولا ناول تحریر کیا تھا جس میں ڈریکولا کو انسانی خون پینے والا ویمپائر دکھایا گیا تھا اور ولاد سوم کو وہ کردار دکھایا تھا مگر اب ایک نئی تحقیق میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ولاد سوم کو گوشت کھانا پسند نہیں تھا یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ سبزی خور تھا تارکدانوں کے مطابق ولاد سوم نے اپنے دور حکومت نے اسی ہزار سے زائد افراد کو قتل کیا تھا اور ان میں سے زیادہ تر کو میخیں ٹھوک کر مارا گیا تھا اڈلی کی کیٹینیا یونیورسٹی کے تحقیق میں ولاد سوم کی جانب سے تحریر کردہ خطوط کا کمیائی تجزیہ کر کے اس کی صحت اور رہائش کے محول کی تفصیلات جمع کی گئی تحقیق کے مطابق ان خطوط کی سطح پر پروٹین مولیکیولز کے ہزاروں زراد ملے ہیں محققین نے پہلے پانچ سو زراد کو اکٹھا کیا اور پھر مزید سو زراد کو جمع کیا جو ان کے خیال میں زیادہ پرانے تھے ان میں سے سولہ پروٹین مولیکیولز کی زراد انسانی ساخت تھے اور ممکنہ طور پر ولاد سوم سے خطوط میں پہنچے ولاد سوم کو نظام تنفس کے مسائل کا سامنا تھا ولاد سوم ہیمولیکریہ سے متاثر تھا اور اس کی آنکھوں سے ایسے آنسو نکلتے تھے جن میں کھون ملا ہوتا تھا ڈریکولا سے منصوب کی جانے والی یہ شخصیت در حقیقت سبزیاں کھانا پسند کرتی تھی اس وقت موسم سرد ہوتا تھا اور وسائل محدود ہوا کرتے تھے ممکنہ طور پر خراب سہت یا محدود گزائی وسائل کے باعث سبزی کھور تھا ممکنہ تھی